اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا بھئی آج کی اس ویڈیو میں میں دو سمارٹ فون کا کمپیریزن کرنے والا ہوں جس میں پہلا ریڈمی 13C ہے جس کو پاکستانی مارکٹ میں دو ویرنٹ کے ساتھ لونج کیا گیا ہے چار جی بی ایک سو ٹھائی جی بی تیس ہزار کی پرائس میں چھ جی بی ایک سو ٹھائی جی بی کی پرائس میں تیتیز آر کی پرائس میں ریڈمی 13C مارکٹ میں آپ لوگوں کو ایک ویرنٹ مل رہا ہے چھ جی بی ایک سو ٹھائی جی بی والا جو کہ چھتیز آر کی پرائس میں مل رہا ہے اور دوسری طرف انفنکس کا ہوت 30 آتا ہے جو کہ آٹھ جی بی رہن ایک سو ٹھائی جی بی روم والے ویرنٹ کے ساتھ آتا ہے اور یہ بھی مارکٹ میں آپ لوگ کو چھتیز آر کی پرائس میں مل رہا ہے سو آج کی اس ویڈیو میں میں ان دونوں سمارٹ فون کا کمپیریزن کرنے والا ہوں اگر آپ لوگ کنفیوز ہیں کہ مجھے ریڈمی 13C کی طرف جانا چاہیے یا پھر انفنکس کے ہوت 30 کی طرف جانا چاہیے تو بھئی یہ والی کنفیوزن میں آپ لوگوں کی اس ویڈیو میں دور کرنے والا ہوں تو میک شور آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے and one more thing ریڈمی 13C اور انفنکس ہوت 30 دونوں سمارٹ فون کے انبوکسنگ ویڈیو ڈیٹیل میں کی ہوئی ہے اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ ان ویڈیوز کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ان دونوں سمارٹ فون میں سے کسی بھی سمارٹ فون کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں خیر آپ لوگوں کا زیادہ ٹیم نہیں ویس کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو کومنٹ کرو سبسکرائب کرو کیونکہ اس طرح کے انٹرسٹنگ کنٹنٹ آپ لوگوں کو اسی چینل کے اوپر ملتا رہے گا اور ہاں دسمبر کے مند میں ابھی اور بھی بہت ساری انبوکسنگ آنے والی ہیں تو میک شور آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو اول پر کلک کر لینا بس آپ لوگوں کا اتنا کام ہے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ضرور مل جائے گا سو سٹارٹ کرتے ہیں ان دونوں سمارٹ فون کے ڈسپلے سے تو ریڈمی 13C میں 6.74 انچز کے ایک IPS پینل ملتا ہے ایش ڈی پلس کی ریزولوشن ہے یعنی کہ 720p والا ڈسپلے پروائیڈ کیا گیا ہے 90Hz کے ریفرش ایڈ بھی مل جاتا ہے گوریلا گلاس کی پروڈیکشن بھی مل جاتی ہے اور نوٹ کے ساتھ 8 میکا پکسل کی سیلفی پروائیڈ کی گئی ہے جس کی ہلپ سے آپ لوگ 1080p میں ویڈیو بھی ریکوڈ کر پائیں گے لیکن 30 ایپیس تک جبکہ انفنکس ہوت 30 میں 6.78 انچز کے ایک IPS پینل ملتا ہے فل ایکش ڈی پلس کی ریزولوشن ہے یعنی کہ 1080p والا ڈسپلے ہے ساتھ میں 90Hz کا ریفرش ایڈ بھی مل جاتا ہے اور سینٹر پانچھول کے ساتھ 8 میکا پکسل کی سیلفی بھی مل جاتی ہے سو اوورال اگر میں ان دونوں سمارٹسن کو ڈسپلے وائز کمپیر پروہ تو definitely infinix کا ہوت 30 ڈسپلے کے لحاظ سے کینگ نکل کر آتا ہے ایک تو یہاں پر آپ کو فل ایچڈی والا ڈسپلے مل جاتا ہے اور دوسرا یہاں پر آپ کو سینٹر پانچھول بھی ملتا ہے جبکہ ریڈمی 13c میں ایک تو ڈسپلے ایچڈی ہے اور دوسرا یہاں پر آپ کو نوچ پروائیڈ کی گئی ہے ڈیزائن کو ڈسکس کروں تو نوٹ اوٹ دونوں ہی سمارٹسن کا ڈیزائن کافی زرہ خوبصورت ہے دونوں ہی سمارٹسن کا ڈیزائن یعنی کہ بیک پینل اور فریم جو ہے وہ پلاسٹیک کا پروائیڈ کیا گیا ہے اور دونوں ہی سمارٹسن کی بیک پر گلوسی فینش مل جاتی ہے یعنی کہ دونوں ہی سمارٹسن کی بیک پر بہت زیادہ فنگرپنٹ سمجز آنے والے ہیں تو آپ لوگوں کو کور لگا کر ہی یوز کرنا پڑے گا انفینکس ہوت 30 کے بوکس میں آپ لوگوں کو کور مل جاتا ہے لیکن ریڈمی 13c کے بوکس میں آپ لوگوں کو کور نہیں ملتا اس کے علاوہ ریڈمی 13c کی بیک پر ٹرپل کیمیس کا سٹھا ملتا ہے جس میں مین سنسر 50 میگا پکسل کا ہے secondary 2 میگا پکسل کا ایک میکرو سنسر ملتا ہے 3rd 0.08 میگا پکسل کا کوئی AI سنسر دیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگ main سنسر کو ہی لے کر چلیں جو کہ 50 میگا پکسل کا ہے اور وہی ورک کرتا ہے جبکہ دوسری طرف انفینکس ہوت 30 میں بھی آپ لوگوں کو main سنسر 50 میگا پکسل کا ملتا ہے لیکن اس سمارٹسن کی بیک پر ڈوال کیمیس کا سٹ اپ ہے main سنسر 50 میگا پکسل کا ہے secondary 0.08 میگا پکسل کا کوئی سنسر ملتا ہے تو آپ لوگ main سنسر کو ہی لے کر چلیں جو کہ 50 میگا پکسل کا ہے اور وہی ورک کرتا ہے اب دونوں سمارٹسن کے کیمرا کی کوالیٹی کیسے ہی نکل کر آتی ہے تو کچھ کیمرا سیمپل میرے پاس ہیں وہ میں آپ لوگ کے سامنے شو کر دیتا ہوں اور آپ لوگ جج کریں کہ کس سمارٹسن کا کیمرا زیادہ اچھا نکل کر آتا ہے ویسے مجھے زیادہ اچھا کیمرا وہ Infinix Hot 30 کا لگا ہے Android version کی بات کرو تو دونوں ہی سمارٹسن out of the box Android 13 کے ساتھ آتے ہیں Redmi 13C میں Xiaomi کا latest UI MIUI 14 مل جاتے ہیں MIUI کے اندر کیا کیا مسئلہ مسائل آتے ہیں یعنی کہ Xiaomi کے UI میں کیا کیا مسئلہ مسائل آتے ہیں اس کے بارے میں میں نے detail میں بتایا ہے Redmi 13C کی unboxing ویڈیو میں description میں آپ لوگ کو link provide کر دوں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ اس ویڈیو کو check out ضرور کر لیجے گا اگر آپ لوگ Xiaomi کا سمارٹ فون پرچیز کرنے کا سوچ رہے ہیں تو جبکہ دوسری طرف Infinix Hot 30 میں Infinix کا latest UI XS 13 مل جاتے ہیں UI experience کی بات کرو تو بھائی ہمیشہ کی طرح آپ لوگ کو پتہ ہے جیسا UI experience ہوتا ہے Infinix کا ویسا ہی آپ لوگ اس سمارٹ فون میں بھی دیکھنے کو ملے گا bloatwares آتے ہیں ویسے bloatwares آپ لوگ شاومی کا سمارٹ فون میں بھی مل جاتے ہیں جن کو آپ لوگ ایزی لی انسٹول کر سکتے ہیں چپسٹ کی بات کروں تو Redmi 13C میں Miriadec Helio G85 آتا ہے جو 12 منومیٹر کی fabrication پر بیس کرتا ہے لیکن performance کے لحاظ سے ایک ڈیسنٹ چپسٹ ہے 40 ایپ اس PUBG میں مل جاتے ہیں Redmi 13C میں جائرو سمارٹ فون میں نہیں آتا سورویر والا بھی نہیں آتا کیونکہ یہ ڈیوائس جائرو کو سپورٹ ہی نہیں کرتی جبکہ دوسری طرف Infinix Hot 30 میں Miriadec Helio G88 آتا ہے یہ بھی 12 منومیٹر کی fabrication پر بیس کرتا ہے لیکن performance کے لحاظ سے یہ بھی ڈیسنٹ چپسٹ ہے لیکن سلائٹلی بیٹری نکل کر آتا ہے as compared to Miriadec Helio G85 یعنی کہ Infinix Hot 30 میں 40 ایپ اس PUBG میں مل جاتے ہیں جائرو آتا ہے لیکن سورویر والا آتا ہے یعنی کہ ڈیلے وگرہ آپ لوگ کو جائرو میں دیکھنے کو ملے گا Memory Variant کی باز کرو تو Redmi 13C میں دو Variant آتے ہیں 4GB, 120GB 6GB, 120GB لیکن Market میں 6GB, 120GB والا ہے جو کہ 35-36,000 کی پرائس میں مل رہا ہے یعنی کہ Black میں سیل ہو رہا ہے اور دوسری طرف Infinix کا Horde 30 8GB, 120GB والا Variant 36,000 کی پرائس میں مل رہا ہے دونوں ہی سمارٹھون میں DualSync کا سلوڈ بھی ہے اور ساتھ میں آپ لوگ کو Dedicated ASD card کا سلوڈ بھی مل جاتا ہے اور ایک چیز آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے دونوں ہی سمارٹھون میں EWMC 5.1 والی سٹوری جاتی ہے جس کی Read&Write سپیر جو ہوتی ہے فنگرپینڈ سکینر کی بات کرو دونوں ہی سمارٹھون میں سائیڈ ماؤٹڈ فنگرپینڈ سکینر آتا ہے اور دونوں ہی سمارٹھون میں فیس ان لوگ کو وہ کافی ذرا quick and responsive ہے سو لاسٹ میں بات کرتے ہیں بیٹری کے دونوں ہی سمارٹھون ٹائپ سی کے ساتھ آتے ہیں دونوں ہی سمارٹھون میں 5000 ایمیج کی بیٹری ملتی ہے ریڈمی 13c میں 10 وارڈ کا ڈوپٹر ملتا ہے لیکن 18 وارڈ کو سپورٹ کرتا ہے جبکہ انفینکس آکھیں بند کر انفینکس کا ہور 30 چوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سمارٹھون ریڈ 13c سے کافی اچھا نکل کر آتا ہے باقی آپ سمارٹھون کے حوالے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا